افغانستان اپنے سرزمین پر پاکستان مخالف دہشرت کرتوں کو روکنے میں ناکام رہا افغانستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے فراہم رہداری بند کر سکتے ہیں وزیر دفاع خود بردار دیا وائس آف امریکہ کو انچویو میں کہا پیقام دینے کی ضرورت ہے کہ سرحد پار سے دہشرت کرتی بہت بڑھ چکی ہے ٹی ٹی پی نے احسان کیا اور آپ شکر گزار ہے تو ان کو روکیے ہم سایہ ملک کے ساتھ مسلح تصادم نہیں چاہتے طاقت آخری حربہ ہے افغانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم تجارتی رہداری کیوں فراہم کریں آنے والے وقت میں بہت کڑوے فیصلے کرنا ہوں گے آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام درکار بسرعاصم شہباز شریف نے صاف صاف بتا دیا معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر بیٹھنے کی دعوت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی اپیکس کامیٹی کا اشلاس آرمی چیف جنرل آسیم اونیر سابق پسرعاصم وفاق بسرعاصم وفاق بسرعاصم بسرعاصم کی شرکت شہباز شریف نے کہا مویشت جلد اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی وفاق اکیلہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا سب کو ساتھ شلعہ ہوگا آرمی چیف نے حکومت کے معاشی اقدامات کی تکمیل کے لیے مسلح فاش کی مکمل حمایت کا یقین دل آرمی چیف جنرل آسیم اونیر کی وزرعاصم شہباز شریف سے ملاقات قومی اور داخلی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر بات چیئی تھی مویشت کی بہتری چاروں وزرعالہ کا ایک پیج پر سپیشل انویسٹیشن کانسل کے اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئے اجلاس بہترین ماحول میں ہوا وزرعالہ خیبر پختونقہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہم تعاون کے لیے تیار ہیں سرمایہ کاری میں ہمارا حصہ رکھا جائے کانسل نے علی امین گنڈاپور کو یقین دہانی کرائی انویسٹمنٹ میں ڈیو شیئر ضرور دیا جائے گا وزرعالہ پنجاب مریم نواز بولی کہ ہم ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہیں فوکل پرسن تائنات کر دیا جائیں گے جو رابطوں میں رہیں گے اجلاس کے بعد وزرعالہ کی چاروں وزرعالہ سے ملاقات چاروں نے شہباز شریف کے ساتھ تصویر بنوائے امریکی کمیٹی کو پاکستانی انتقابی قوانین کا مکمل علم نہیں اجلاس میں قوانین سے متعلق متعدد خلط فہمیاں نظر آئیں پاکستان امریکہ کے ساتھ حقوقات کو اہمیت دیتا ہے پاکستان کو ڈانللو کے بیان اور امریکی کمیٹی اشلاس پر رد عمل ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سہرہ بلوش نے واسے کیا پاکستان کا شکیل آفریدی کے معاملے پر مواقف پرانا ہے شکیل آفریدی کو پاکستانی عدالتوں نے سزا دی قیدیوں کے کسی بھی باہمی تباتلے کا معاملہ میڈیا پر نہیں لائے جا تھا آفی صدیقی کا معاملہ بہت اہم ہے اس کو بہت بار اٹھایا بھی جا چکا پاک ایران گیس پائپ لائن پر بھی امریکہ کو جواب کہا گیس پائپ لائن پر فیصلہ حکومت کا اپنا ہوگا گیس پائپ لائن پاکستان اپنے علاقے میں تعمیر کر رکھے ہیں اس وقت پہلا نکتہ گیس پائپ لائن کی تعمیر ہے اس کے لئے پرحسم ہے پائپ لائن پر آگے پڑھنا ہمارے مفات میں ہے افغان شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے الزامات مسترد غزق کے اسپطالوں پر خملوں کی بھی شتید مصمت تحریکین صاحب نے ڈانل لو کے بیان کو جھوٹ کر دے دیا دوبارہ انکوائری کا مطالبہ بھی کر دیا برگوہر کہتے ہیں کہ ڈانل لو کے بیان پر اسطمجید کو بیان جاری کرنا چاہیے اسطمجید نے ڈانل لو کے ساتھ میٹنگ کا اطلاع اسطمجید نے سافر کی تصدیق کی انہی کی سفارش پر ڈیماش کیا گیا ڈانل لو نے سائفر کا کانٹینٹ کو مسترد کیا ملاقات کو بھی مسترد کیا ہے اسطمجید نے سائفر کا کانٹینٹ عدالت میں جمع کر آیا ہے ملاقات کی تصدیق کی بابا روان بول ای ٹی آئی کی سائفر کیسے بریت کا بیان ہے اگر ڈانل لو سچا ہے سائفر ہے ہی نہیں تو پھر یہ مقدمہ جھوٹا ہے امران خان کی مرضی ہے دل کیا تو امریکہ کو یار بنا لیا دل کیا تو غدار بنا دیا اصل میں امریکہ امران خان کا یار ہے ان کے سپورٹرز ہیں ادھر وہی لوبی جو اسرائیل کے حملے اور بربریت کو صحیح قرار دیتی ہے وہی کہتی ہے امران خان بھی صحیح ہے ڈانل لو کے بیان پر نونلی کی پی ٹی آئی پر چڑھائی تلال جوہتری نے کہا اسرائیل کے حامی امریکی سینیٹرز ہی کیوں پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے قوم کو غدار و محبے وطن میں فرق کرنا ہوگا پاکستانی معاملات کے امریکی ایوانوں میں بحث پر افسوس ہوا کانگریس کمیٹی اشلاس میں بانی پی ٹی آئی کو جھوٹا قرار دیا گیا سندھ کے سینیر فرسیر شرچیل پیمن نے کہا سائفر ڈراما تھا بانی پی ٹی آئی نے سیاست پچھانے کے لیے جھوٹا بیانیاں بنایا ڈانل لو نے ہی نہیں اسد مچید نے بھی بانی پی ٹی آئی کے دعوے کو مصرد کیا جو کانگریس پیمبر فلسطینیوں کے کانگریس پی ٹی آئی کا بھی ہامی ہے کھلے سمندر میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور بھارتی ماہگیر جہاز میں مقابلہ تصادم کے دوران ایم ایس اے کا ایک اہل کارچ رہی دو بھارتی ماہگیر لاپتا ترجبان ایم ایس کے مطابق بھارتی جہازوں نے پکڑے جانے کیس سے بچنے کے لیے فرار کی کوشش کی تاکب کے بعد ایک جہاز نے ایم ایس اے اہل کاروں کو جہاز پر آنے کی اجازت دی اہل کاروں کی منتقلی کے دوران بھارتی جہاز دلٹ گیا ایم ایس اے اہل کار اور ساتھ بھارتی ماہگیر سمندر میں جاکرے پانچ ماہگیروں کو نکال لیا گیا دو لاپتا محمد رہان نامی ایم ایس اے اہل کار شہید ہو گیا گوادر پورٹ آتھارٹی حملے کے شاہتہ کی نمازی جناس آتا پاک فوج پاک پہریہ بلوجستان پولیس اور سیول سوسائٹی کی نمائندوں کی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ کو آبائی علاقوں میں فوجی احساس کے ساتھ سپورٹ خواب کیا جائے گا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا عادہ اندلی کے خلاف مشتر کا جدو جہود پر اتفاق پی ٹی آئی وفد کی امی جماعت اسلامی سے راجل حق سے ملاقات ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی اور پارلیمانی جمہوریت کے فروغ پر بھی اتفاق پرویز الہی کی چار پسکیاں ٹوٹی ہیں اڈیالا جیل میں گر کر زخمی ہونے کی میڈیکر ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق واش روم میں پرویز الہی گرے پسکیوں میں فریکچر ایکس ری ریپورٹ میں آیا میڈیکر ریپورٹ میں پرویز الہی کو دو ہفتے آرام کا مشورہ تاجروں کو بچھلی بلوں کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں لانے کی سکیم تیار 35 لاکھ پر چون تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا آئی ایم ایف کے مقابلے مطالبے پر ایف بی آر انیکشن تاجروں کی سالانہ آمدن کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا مجاوزہ سکیم نئے مالی سال کے بجر سے پہلے لائے جا سکتی ناران میں پرفانی تو آتا کرنے سے متعدد ہوتیل منحتم سیفل ملوک روڈ پر کئی ہوتیل گلیشئرز کے نیچے دبکہ ہے ڈی جی کے ایڈیے کے مطابق متعدد ہوتیلز گلیشئرز کے ساتھ جائے سا لے رکھی ہیں ناران کے راستے برفباری کے باعث پاندھ ہیں متاثرین کے ساتھ ہر ممکن تاثن کرے کہ ایڈیے کا ہنگامی شلاص آج طلب کرنے گا گیا پنجاب اور کیپی کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے کاموکی سمندری پیر محل ایڈیانہ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش ٹھنڈی ہوائی موسم پرشکاوار لاہون میں بھی موسم ابرالوت کئی علاقوں میں بودھا ہوں گی ایف آئی ایک اراجی سرکل کی کارفائی پرائس بانڈز کی غیر قانونی خرید و فروغ میں ملاوث ملزم گرفتار ترجمان ایف آئی ایک مطابق ساجد کانٹنیا نے چاپ بیس کروڑ روپے کے پانچ ہزار چار سو آٹھ کلیم جمع کر آئے موسم نے سولہ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ایک ارب روپے سے زائد کی ٹرانزیکشنز کی موسم مقامل مارکٹ پر سیلز بینجر اٹرخوادار ملاسم ہے موسم پر منی راڈورنگ کے ذریعے بلیک مانی کو وائٹ کرنے کا الزام گریلو ملاسمی پر تشدد کا ایک اور واقعہ سرگوتا میں ساٹھ سالہ صفیہ بی بی اور ان سٹھ سالہ احمد پر بدترین تشدد شہرے اور بازوں پر چھوٹے آئیں دانت ٹوٹ گئے ملاسم میاں بی بی پر چھوڑی کے الزام میں تشدد کیا گیا متاثرہ خاندان کے مطابق دو ماہ کے تنخواہ نہیں ملی مانگنے پر چھوڑی کا الزام لگا کر تشدد کیا گیا مقدمہ ترج انرجی سیکیورٹی ترقی آفتہ اور ترقی پسیر بمالک کے لیے اہم ترجی ہے ہمیں صاف اور سستی تبانائی کی ضرورت ہے وزر اقار جائے ساگڈار کا برسلس میں جوہری تبانائی سرپراہی چلاس سے خیداب کہا تبانائی مسائل کے حل کے لیے پائے دار اقدامات کی ضرورت ہے محل دوست جوہری تبانائی مستقبل کے لیے کافل عمل حل تلاش کرتی ہے پاکستان آئے ای ای کا فوال شراکتدار ہے پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز بجٹ اچلاس نامزد اپوزشنل ایڈر احمد خان بچر کے تقریر کے دوران بانی پی ٹی آئی کی تصویر پڑھ لی گیا ایر اکین کا اعتراض پی ٹی آئی اکین کی ڈسک بچا کرنا ربازی احمد خان بچر بولے کہ آپ کو ہمارے لیڈے پر اعتراض ہے اپنے لیڈے کی رمضان پیکج پر تصویر لگا کر اسے لندن بھیج ہوئے ہیں اچلاس کل صبح نو بجے تک ملتوید پنجاب میں ایک منٹ میں ایک لاکھ نوہ ہزار پودے لگا کر ریکارڈ بنایا پنجاب پریم نواز نے پلانٹ فور پاکستان مہم کا آقاس کر دیا خود بوادہ لگایا عوام سے پلانٹ فور پاکستان مہم کا حصہ بننے کی اپیل کہا زمین بھی ماں کی طرح ہیں ایک درخت لگائیں اور اسے بہتر بنائیں درخت لگائیں تاکہ انسان کی سانس چلے وزا زہر سے پاک ہو پنجاب کی پہلی ائر ایمبلنس کے لیے ٹینڈر جاری راولپنڈی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں ملتان اور بھاولپور کے مریضوں کے اسپتال منتقلی کے لیے ائر ایمبلنس قریدی جائے گی ائر ایمبلنس کا سالانہ بجر چالیس کروڑ مختص سیول ایوییشن سے منظور شدہ کمپنی 28 مارچ تک درخواست دار کریں گی آسفہ بھٹو زرداری عملی سیاست پر قدم رکھنے کو تیار صدر مملکت کی صاحب ذاتی کی قاسات نام صدقی منصور آسفہ نواب شاہ کے حلقہ این اے 207 سے زمنی الیکشن لڑیں گی دہلی کے وزیرالہ اروند کے شریوال شراب پولیسی کیس میں گرفتار سرپرہ عام آتنی پارٹی پر شہراب پولیسی میں منی لونڈرنگ کا الزام پارٹی ترجمان کا کہنے ہے کہ ایروند کے شریوال وزیرالہ رہیں گے جل سے حکومت چلائیں گے انگلیش کرکٹ لیگ دی ہنڈرڈ نے تین پاکستانی کرکٹرز خرید دیئے نسیم شاہ دی ہنڈرڈ کے مہنگے ترین کلاریوں میں شامل ایک داک پچیس ہزار پاؤنڈ کا معاہدہ ہو گیا شاہینا فریدی اور عماد وسیم کے معاہدے بھی ہو گئے ہارس روف اور عسام امیر کے معاہدے برقرار پانی کے زخائر کی حفاظت اور سلسل کی ذمہ داری دنیا بھر میں آج پانی کا علمی دن منائے جا رہا ہے مقصد پاکنی کی قلت اور اس سے پیدا شدہ صورتحال بارے آگاہی پیدا کرنا ہے سوچیں اور کام ہو جائے ایلان مسکہ خواب حقیقت بننے لگا برے کے پہلے شخص کی ویڈیو جاری دماغ کے مدد پر ویڈیو گیم کھیل رہا ہے موسیقی یا ایوہا الناس تقو ربكم اممالذی خلقکم من نفس واحد امم المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ بی بی خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا جس میں سب سے پڑی فضیلت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اپنے مکان کے اصول کے لیے اکز تبارہ قسم رب کا ذل جلال والاکرام ایک تو ہی تو ہی تو ہی جو ہمیں موبرا دیتا ہے کہ ہم پاک لیں ہم پتوبا کر لیں ایکسپریس انٹیٹینمنٹ کی پیارہ رمضان ٹرانسپشن میں ہوئی دس میں روسے کی افتار افتدا قاری حسین ارائی نے تلاوت قرآن پاک سے کی حضرت ختیجہ تلقبرا کا یومِ وزانہ مولانا ازاد جمیل نے فضائل حضرت ختیجہ بیان کیا میں زبان فرحان علی وارس رب کائنات کے حضور دعا کرتے ہوئے عشق بات ہو گئے دیکھئے پیارا رمضان ایکسپریس انٹرینمنٹ پر روزانہ تین بجے سے انہوں کے خالق پوشکار پلیوز بسپی کو بتاہوں سے پچھڑے سترہ برس پیٹ گئے چھے آسٹ پاکسان جس بھارتی فلموں کے لیے واسنہ تین بھی ان کی ترتیب دی گئی دھنے آج کی کانوں میں رس کھولتی ہیں